بسم اللہ الرحمن الرحیم قبل از انتخابات جو معاملات چل رہے ہیں جس میں کہ بہت سارے سوالات ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی پیپلز پارٹی اپنی جگہ یہ کہہ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف اپنی جگہ پہ اس بات کا شکوا کر رہی ہے کہیں لادلا کہیں لادلا پلس اس طرح کی ساری باتیں الزامات ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز ابھی تک میدان میں اس طرح سے انتخابی میدان میں نہیں اتری ہے کیسا ہوگا محول کیسے ہوں گے انتخابات انتخابات کے بعد کیا ہوگا پیش منظر کیا ہے سیاسی جماعتوں کی تیاری کیسی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی تیاری کیسی ہے ایجنڈا کیسا ہے پروگرام کیا ہے یہ بہت سارے سوالات ہیں جن پہ آج ہم بات کرنے کے لیے آئے ہیں سابق صدر صدر پاکستان رہے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے صدر ہیں جناب آسیف علی زردائی صاحب ان سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں بہت سارے اہم موضوعات ہیں جو کہ آپ سے پوچھنے ہیں بات کرنی ہیں خاص کر کے آپ ایک ایسے وقت پہ انتخابات میں جا رہے ہیں جبکہ زلفکارلی بھٹو صاحب کا کیس دو دن کے منگل کے روز آئے گا عدالت میں آپ نے ہی ریفرنس بھیجا تھا اتنی دیر ہو گئی بیچ میں بارہ سال گزر گئے آپ کو لگتا ہے کہ بھٹو صاحب کو انصاف مل جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا جمہوریت اور جمہوریت کا انصاف یہ بڑا کٹن اور پیشنس کا کی سوچ ہے بی بی صاحبہ نے مجھے جب پہلی دفعہ ان نے اوٹھ لیا تو اترتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے والد صاحب کا بدلہ لے لیا جمہوریت پہ اسی طرح یہ ریفرنس لغار بھی ڈال سکتا تھا فاروق نگرستہ نہیں ڈالا اس کو اللہ نے یہ وہ نہیں دی عزت نہیں دی مجھے مولا نے یہ عزت دی ہے مورا امام کے صدقے میں نے ڈالا اور الحمدللہ ایک چیسے سے نہیں دوسرے نے نہیں تیسے سے نہیں چوتھے نے اٹھا لیا تو یہ تو اللہ جس کے ہاتھ میں رکھے جس سے اچھا کام کرائے وہ بھی مولا کی مرضی ہے لیکن اب یہ جب کھلے گا یہ معاملہ تو اس میں احتساب بھی ہوگا آپ کو لگتا ہے جن لوگوں نے یعنی جنرزیاء الحق اس وقت کے جج صاحبان وہ تو سب اب کوئی دنیا میں نہیں رہے علامتی ہی صحیح علامتی ہو سکتا ہے یہ تو جہ جو پہ ڈپینڈ کرتا ہے میں ان کے زبان نہیں بن سکتا اور نہ ان کی میں کلم بن سکتا ہوں مجھے دیکھ فیکٹ کہ ان نے ریکنائز کیا کہ یہ ایشو ہے اور چالیس سال پرانا ایشو ہے میں اس پہ چیف جسٹس کو مبارک بات بھی دیتا ہوں اور ایکسپٹنس بھی کرتا ہوں کہ ہم آپ کی جموری سوچ کی اکسائی کرتے ہیں اور ہم جبورت میں یقین رکھتے ہیں لیکن سر ایسے وقت پہ یہ ظاہر ہے دسمبر کا مہینہ ہے اور آپ کی تو بڑی تلک یادیں ہیں دسمبر کے حوالے سے مہترمہ کا کی شہادت دسمبر میں ہوئی یہ مقدمہ کھل رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹائمنگ کیونکہ انفرچنیٹلی ہر چیز ٹائمنگ اس کی بڑی امپورٹنٹ ہوتا ہے ایڈونٹ ٹائمنگ کو جج صاحب نے میرے سے پوچھ کے رکھائی ہیں یا ادوائیس مگر وہ میرا خیال ہے فلو میں آ گیا اور وہ جس سو ہپنس کہ الیکشن کا زمانہ ہے ہونے والے ہیں تھوڑے دیر سے ہوں یا پہلے ہوں بارہال الیکشن کی آ رہی ہیں باتیں سوچ رہے ہیں ہو رہا ہے اور الیکشن ہو رہا ہے آج وہ کل ہو پر سو ہوں مجھے الیکشن ضرور ہونا ہے آٹھ فروری کوئی الیکشن نہیں ہونا؟ جب بھی الیکشن ہونا تو ہے نا آٹھ نہ ہو 18 ہو جائے 18 سے آٹھ سے ایک دن پہلے ہو جائے ہو سکتے ہیں وہ ہونا ہے مضطب آٹھ فروری کی تاریخ آ چکی ہے تو آپ کے خیال میں آگے پیچھے ہو سکتی ہے تاریخ؟ بیٹا اس کے اختیار میں ہیں الیکشن کمیشن کے اختیار میں میرا اختیار میں نہیں ہے آپ کے اختیار میں ہر چیز الیکشن کو ویشن کے اختیار میں وہ اکمڈنگ تو دا کونسٹویشن کر سکتا گیا جو کرنا چاہے وہ شورٹ بھی کر سکتا ہے پیریٹ اور آپ کو یعنی آپ کو لگتا ہے آٹھ فروری سے آگے انتخابات جا سکتے ہیں اگر جاتے بھی ہیں تو آٹھ دس دن میں کوئی فرق نہیں پڑتا مگر اس سے زیادہ نہیں تو وہ موسم کی وجہ سے ہوگا کیونکہ مولانا نے بھی یہ بات کرنا چاہتا ہے موسم بھی ہے دیکھیں نا ایک تو پہلے فاتہ میں الیکشن نہیں ہوتا تھا ایک فاتہ سسٹم پاتہ سسٹم کے ساب سے وہاں سے سیچ ساتھ تھی اب وہی ایریا ہے جہاں سارا موسم خراب بھی ہے اور وہاں جنگ بھی ہے یہ جو ہمارا ایک سو کال لادرہ پولیٹیشن جو جیل میں وہ تو لادرہ ہے نا اسی کو تو بنایا گیا تی سال میں حمید گل سے لے کے آپ تو بچی ہیں آپ کو یاد نہیں ہوگا ہمیں یاد ہیں کس طرح حمید گل نے اس کو لانچ کیا تھا اور حمید گل کی لانچing پہ یہ جو پیسے لے رہا تھا اور لوگ بانٹ رہے تھے یہ سارا ایک اپلیفٹ تھا اس کو لے کے آنے کے لئے پھر ان کے تعلقات صحیح نہیں ہو رہے تو یہ کچھ ڈیلے ایک ہوتا ہے نہیں پروجیکٹ اے پروجیکٹ بی پروجیکٹ سی تو یہ اے پروجیکٹ ڈی پہ چلا گیا پھر کسی کو یاد آیا تو اس نے پھر پروجیکٹ اے پہ ہو لے آیا اور میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ میں خانے کی توہین ہے رندوں کی حتق ہے کم ظرف کے آتوں میں اگر جام دیا جائے اور اس کو ملک دے دیا جس نے ملک کا خانہ خراب کر دیا آپ کو پتہ ہے یہ افغانوں کے بارے میں کیوں بات کرتا ہے افغان میرے بھائی ہیں آپ کے بھائی ہیں ہمارے نیور ہیں میں جتنا افغانستان میں نے کارزائی کو بلایا اپنے پریزیدنشل اوت پہ میں اس کے اوت پہ گیا میں کارزائی کو نہیں ایکسپٹس کر رہا تھا میں افغانستان کی ایکسپٹس کرتا ہوں افغانستان ہم سے بھی پرانا ملک ہے میں ان کی ایکسپٹس کرتا ہوں اس نے ووٹ ریجسٹر کرائے ہوئے ہیں افغانیوں ان کے شناختی کار بنا کے ایک کے پی میں اس نے ووٹرز ریجسٹر کرائے ہوئے ہیں ابھی اس الیکشن کے بھی ہر الیکشن کے لیے تو اس لیے یہ افغانوں کی بات زیادہ کرتا ہے اور یوں نہ چاہیے اور لشکر جنگی کی دفتر کھلنے چاہئے وہ خدا کا خوف کر کیا سمجھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا سکتا ہے تہلی کے طالبان کے دفاتر کی طرف دفاتر کھولے جائیں ہم ملٹن سٹیٹ کے طرف جائیں کیا سیبل وار کے طرف جائیں تو بکل تو اس کا مطلب یہ کہ جو خیبر پختونخواہ کی کہ معروضی حالات ہیں اس وقت وہ سوٹ نہیں کرتے انتخابات کو آپ یہ کہنا چاہ رہے اور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی لینکس ہے انتخاب سوٹ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں that is a larger debate وہ individual debate نہیں ہے وہ system کی debate ہے وہ debate ہے چیف جس کی چیف election commissioner کی ان کی debate ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ افغانوں کی support اس لئے کرتا ہے اس لئے اس کو اپنا advantage ہے اور اس نے ایک جالی لسٹ اوبر آئی بھی ہے kp میں جہاں ان کو اس نے پاکستانی citizens declare کیا ہوا ہے اور وہ voterوں میں ان کی شرشت میں نام ہے تو آپ اس کے لئے election commission سے رجوع کریں گے میرا خیرہ election commission کچھ کر رہا ہے دیکھ رہا ہے اس کو بطور people's party parliamentarians جس کے آپ صدر ہے آپ لکھے دیں گے کہ بھئی اس کو چیک کریں وہ تو میں نے کہا ہویا ان کو چیک کریں چیک تو کرنا چاہیے اور آپ کہہ رہے ہیں لڈلا ہم تو سن رہے تھے کہ لڈلا جو کہہ رہے تھے آپ کی جبان نواز شریف صاحب کو تو آپ کو کہہ رہے کہ لڈلا یہ ہے کرکٹ کھلتے کھلتے فورن آفیس میں اگر آپ کی فورن بیوی ہے تو آپ کو پرموشن نہیں ملتی تھی آپ کی پوشٹنگ نہیں ہوتی تھی یہ وہاں سے ما شاہ اللہ سے خالقے میں کسی کی بہو بیٹی کو کچھ نہیں کہنا چاہتا سمجھتا ہوں کسی کے بارے میں کہنا چاہیے مگر یہ جو ان کا میسز اینو بیلز اور ان کا جو گروپ تھا ایک ہے ڈاکیمنٹری وہ بیلینیرز آف انگلینڈ یا ایسے کچھ ہے اس میں آپ دیکھیں تو وہاں ذکر ہے یہ کس طرح انہیں پیسہ بنایا جنگ بانڈ سے پہلے انہیں پیسہ بنایا ایجپٹ میں وار سے مرسینریز رکروٹ کر کے بریٹین بریٹیش 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 بہاں بیجے گئے this is a documentary on record اس کو آپ سرچ کر لیں تو خان صاحب کو زائر ہے یہاں تو جتنی پرموشن ملی وہ تو ہماری اسٹیبیشمنٹ کا سب کیا لیا ہاں بیٹھا مگر ان کا بھی ان کا جو بیسکلی باہر جو ہمارے پاکستانی دوست بیٹھے ہوئے ان پہ انفلونس جو ہے وہ دوسری قوموں کا بھی ہے وہاں سے وہ بھیکائے ہوئے ہیں ان دوستوں کو بھیکائے گیا ہے وہ سمجھ نہیں رہے کہ یہاں کیا عالم ہے وہ پولس پہ نکلتی ہے رپورٹ وہ کہتے کہ وہ بہت پاپل ہے کل ہی میں ایک پولٹیشن سے بات کر رہا تھا پجاب کے مجھے نہیں پتا کہ شہروں میں کیا عالم ہے مجھے یہ پتا ہے کہ 440 پولنگ سٹیشن ہیں میری کونسٹنسی میں میں ایمینے کی ایک سیٹ لڑتا ہوں 440 پولنگ کو سمبھال کے مجھے نہیں نظر آتا کہ پی ٹی آئی میں وہ روٹس ہیں کہ 440 پولنگ سٹیشن سمجھ سمبھال سکیں لیکن ابھی تو perception یہ کہ 2 3 ڈوٹی دے کے آئیں گے خدا کا خوف کرو باہر بیٹھے ہوئے لگرز کہہ رہے ہیں اور لگرز کو پیسے دے رہی ہے جب ائی میں شریف پول بات یہ ہے کہ ایک lobby ہے جو ان کو support کر رہی ہے finance کر رہی ہے اور اس lobby کے کوئی اور intentions ہے مگر اس کو نہیں پتا کہ ہمارے democracy کو میں نے ایسا کٹیل کر دیا ہے کہ میں نے پورا parliament میں powers دے دی ہیں اگر کوئی بھی marshal رہے یا کوئی اور طریقہ کرے president بن بھی جائے تو اس کے پاس کوئی power نہیں ہے تو ہر چیز جو ہوگی وہ parliament کرے گی parliamentary committee کریں گے اب صرف سوال یہ کہ اس صاحب کو بھی شوق نہیں تھا parliamentary democracy چلانے کا کل democracy چلا رہے تھے اب parliamentary democracy میں آپ input لیتے ہیں دوسر لوگوں سے دوسری پارٹیوں سے میں نے اس حد تک میں گیا کہ مجھے تم جیل رکھو مجھے کوئی تکلیف نہیں جیلوں کا میں آدھی ہوں یہ تو میرے لیے کسی کہتے نا زندان ہے جیل میرے ہمارے ساتھ بیٹھ کے ایک اکنومک چارٹر سائن کر لو بھئی آپ نے اچھا ہوا بتا دیا کہ لادلا پلس جو ہے اس میں آپ سے مراد لیتے ہیں لیکن بلاول صاحب تو بار بار جو نواز شریف صاحب کو لادلا کہتے ہیں اس نے کبھی ایڈنٹیفائی نہیں کیا آپ کے لئے کون ہے میں ایڈنٹیفائی کر رہا ہوں کہ لادلا وہ ہے جس کے پاس پچیس سیٹیں جیتتا ہے اس کے باوجود اس کو میجورٹی دلائی جاتی ہے اس کے باوجود اس کی حکومت بنائی جاتی ہے اور خود مانتے ہیں کہ ہم نے حکومت بنائی اور سمالی اور ان کے ساتھ میں ہم چلتے رہے بغیر ہمارے حکومت نہیں کر سکتا تھا لیکن سب perception کی بات ہے نا جو perception سے بڑی ہوتی ہے اس وقت تو یہ ہی ہے کہ وہ جیت رہے شہروں میں آپ کے دوستوں میں لکھے پڑھے لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے ہمارے 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 ریالیٹی زیادہ ہوتی جس میں نے آپ سے کہا نا ساڑھے چار سو سیٹ ہیں کیسے پی ٹی اٹھائے گی پولک سٹیشن مجھے سمجھائے اور کینڈیڈیٹس بھی ان کے پاس وکیل ہیں جو ان کو defend بھی کر رہے ہیں اور ان کے کینڈیڈیٹس بھی بھرے آپ ہی کی جماعت ہے ساری لتیف خوصہ صاحب میں یہ تو ملے گا وہ ہماری ناثری سے نکتا رہا ہے پیپس پارٹی کی ناثری سے پیٹی آئے کے چیئرمین بھی بیریسٹر گوھر بھی آپ کی ناثری ہماری ناثری سے نکلے ہوئے پیپس پارٹی کی ناثری سے نکلے ہوئے اب جا کے وہ کسی اور جگہ جا کے کہیں کسی نے بھوٹا لگانے کی کوشش کی کوشش کر رہا ہے کوئی نہیں بن سک رہا ہے کوئی بن سک رہا ہے ہماری پارٹی سے نکل کے لوگوں نے اپنی پارٹیاں بنائی جاتوی صاحب نے بنائی اور بڑے دوستوں نے بنائی پارٹیاں بنتی رہتی ہیں اور بنائی جاتی ہیں لیکن یہ تاثر دیے جا رہا ہے کہ اس وقت پی ٹی جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں اعتزاز صاحب جو ہیں وہ آپ کی جماعت میں ابھی بھی ہیں مگر وہ دفاع ان کا کر رہے ہیں زیادہ دفاع کر رہے ہیں آپ سے زیادہ دفاع کر رہے ہیں لطیف خوسہ صاحب برحال میرے لطیف خوسہ صاحب ہماری پارٹی میں نہیں اعتزاز کا اعترام کرتے ہیں مگر اس کی پولیٹیکل تھوٹ ہمارے ہاں نہیں چل رہی اس کی اپنی پولیٹیکل تھوٹ ہوگی اس کا نیبر ہے موڈل ٹاؤن میں رہتے ہیں اس کا نیبر ہے زمان پاک میں تو اس کے ویے سے تعلقات ہوں گے میں نہیں کہتا ہوں گے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہماری پارٹی کا کوئی واسطہ ہے ہاں اعتزاز بھی تو پہلے پارٹی میں تھا پھر چھوڑ گیا پھر آیا بہت سے لوگ ایسے ہیں تحریک انصاف سے آگئے وہ جتھی عزگر خان کی پارٹی تھی اس میں سے آئے ہیں تو ہر جگہ لوگ آتی چاہتے رہتے ہیں اس سے کیا تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کے بعد آپ کا پی ٹی آئے کے ساتھ تو کوئی آئینز بغیرہ یا کوئی اگر وہ جیت جاتے ہیں آپ کی سوچ ہے ایم 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 پولیٹکل سائنٹس یور جرنللیس ان یو بلیو ان جرنللیزم ان یو انڈرسٹان جرنللیزم ان یو بلیو ان کے آج یہ کہہ رہے ہیں پولز وہ کہہ رہے ہیں پولز فلانی چیز کہہ رہے ہیں پولز یہ کہہ رہے ہیں ایم پریشن جو ہے پریشپشن جو ہے وہ زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ایچال فیکٹ نہیں ایچال فیکٹ ایمپورٹنٹ اب میرے پاس اگین فور ہنڈرڈ پولنگ سٹیشن مخالفوں پہ اور میرے خلاف بندہ جو ہمیشہ پانچ سات ہزار ووٹ لیتا تھا اس نے چالیس ہزار کچھ لے لیے جنرل فیض کی بات کر ہے اس نے کچھ لے لیے مگر اس سے کیا فرق پڑا ایک چپٹر اف ایمکویم کا اس کو ووٹ دلوا دیا گیا ایمکویم بھی شہروں میں تو اس سے اس کو advantage ہوا تو شہروں میں چلیں پھر بھی وہ بندے ووٹ ڈال دیتے اور چھوٹے شہر ہیں نواب شاہ کوئی لاہور نہیں ہے یا کراچی نہیں ہے چھوٹا شہر ہے تو وہاں دو گلیاں چار گلیاں پانچ گلیاں اگر ووٹ ڈالے تو دس پندرہ ہزار ووٹ ہو جاتے لیکن صدر صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ لیول پلینگ فیلڈ کی شکایت جو ہے وہ کر رہی ہے خیبر پختون خواہ میں تو پی ٹی آئی جلسے کر رہی وہاں شاید آپ لوگ پی پس پارٹی وہاں پہ مقابلے پہ جلسے کر رہی ہے خجاب میں تو ان کو اجازت نہیں ہے میں آپ کو کروں کہ کے پی میں اس وقت ووٹرز لسٹ میں میں نے آپ کو افغان اس نے یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں ہوتا رہا ہے کہ بلوستان کے سردار ہیں ٹرائبز ان کی زیادہ نمبر میں بیٹھی ہیں پاکستان میں وہ وہاں سے بلاتے ہیں ایریکشن کے زمانے میں تین چار دن کے لیے وہ چلے جاتے ہیں وہاں جا کے اس کا ووٹ داخل ہے وہاں ووٹ کر کے آجاتے ہیں اس طرح کسی نے پشاور کا ووٹ کئی اور ڈالا ہوتا ہے کسی اور قوم کا ووٹ کئی اور ڈالا ہوتا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے مگر یہاں تو ایک فورن آئیڈنٹی فورن آز افغانیز ہمارے بھائی ہیں دوست ہیں اللہ ان کو عقل دے ہوشت دے سلامت رکھے اور ان کو ترقی کرنے کی میں دعا کرتا ہوں ان کے لئے جب ترقی نہیں کریں گے تب تک ایک ایشو نہیں ختم ہوگا وہ اپنی جگہ پہ ان کے vote داخل کرا لینا اور اس پہ آکے election لڑنا اور کہنا کہ میری popularity ہے this i think is a bit too much لیکن پنجاب میں election ہوں گے تو دیکھیں گے پنجاب میں بھی یہی عالم ہے جیسے کہ پکڑ دھکڑ ہے پنجاب میں اجازت نہیں ہماری پر نہیں ہوتی تھی میں جیل میں تھا بی بی دبائی میں تھی پکڑ دھکڑ تھی سب کچھ تھا میں جیل میں تھا اس کے باوجود ہم majority میں تھے وہ دوسری بات ہے کہ ہمارے کو توڑا گیا نیا constitution بنائی گیا constitution میں ایک clause رکھی گئی جس میں وہ تین دن کے لیے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں وہ لیکن پھر اس کے بعد پنجاب میں پھر آپ کو نقصان تو ہوا نا آپ کی party کو آپ کی جماعت کہتی ہے آپ کہتے کہ نقصان جو پہنچ آیا وہ establishment میں پہنچ آیا پنجاب کے اندر بیٹا ہمارا تو democratic right ہے گیا ہمیشہ لڑتے رہے اور ہمیشہ recycle ہوتی رہے party ہوتی رہے چلتی رہے establishments god forgive them who they know not eventually we intend to educate them also the concept is not to گھر ہے ہمارا ایک ہی گھر ہے اگر ایک بچہ ہمارا دوسرا بیٹی میری تھوڑی difficult ہے تو اس کو میں ساتھ چلا ہوں گا پیار سے یا کوئی نہیں سمجھ رہا تو اس کو بھی پیار سے چلا ہوں گا اسی طرح establishment کو بھی stakeholders کو بھی سب کو پیار سے ساتھ چلا ہے ایک ملک ہے پاکستان خطرے میں ہم خطرے میں آپ سوچیں کہ میں نے vote نہیں کیا for Libyan war Iraq war Syrian war تو مجھے ایک دوست ملک کے بادشا نے بھی کہا اور ایک president نے بھی کہ کہ brother you are on the wrong side of history میں نے اس کو کہ brother i am living with history for the last 40 years i have got talibans on my border and camps in pakistan اور کون sa ملک اللہ کرتا ہے کہ 5 million لوگ آپ کے گھر میں رہیں ٹھیک بارہ ڈیترین mother of democracies اب یہ لوگ جو Nikale جو میں oppose کیا تھا جس میں کہا گیا کہ you are wrong in history وہ سب نکلے کچھ سمدھور میں ڈوب گئے کچھ پہنچے اپنی جان بچانے کے لئے تو اب mother of democracies کہتی ہے کہ ہم اس کو آفرکا روانڈا میں رکھیں گے بہیکل ایسی ہی ایسی تو کہاں گئی وہ norms of democracy کہاں گئی humanitarian norms وہ سب ختم ہو گئی because اپنے پر تکلیف ہے مقصد یہ کہ اگر آپ کے گھر میں تکلیف ہوں تو جمہورت کی بات نہیں کرتے وہ norms کی بات نہیں کرتے اب تو ایسا law ہے کہ آپ کو وہ arrest کر سکتے without any reason and you have no right to bail you have no right to lawyer you have no right to anything ایسے laws بھی بنا لئی ہیں امریکا نے بریٹن میں لیکن ہمارے ہوا ایسا نہیں ہے نا آپ دیکھیں مطلب اس وقت جو صورتحال پاکستان کی خاص کر نو مہی کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ جب مریت پیچھے بچی ہے کوئی سیاسی سپیس جو ہے وہ زیادہ شرنک نہیں ہوئی تو کیا کریں گے آپ اگر اکتی شرنک ہوتی رہے گی آگے بڑھتی رہے گی شرنک ہو جیسے جیسے میں نے آپ سے ارز کی چالیس سال پہلے زلف کارلی بھوٹوں کا مرڈر ہوتا ہے جیسی مرڈر چالیس سال بعد یارہ سال بعد میں پریزنشل ریفرنس بیشتا ہوں پریزنشل ریفرنس بیشتا ہوں اور اکنالجمن آف ہسٹری اب ہسٹوریکلی چالیس سال بعد وہ لگتا ہے on the thirteenth تو it's democracy strength نا یہ میری طاقت تھی جمہوری جس نے یہ کام کیا so democracy has a lot of strength one has to just understand it and control it and use it ناظرین ہم بات کر رہے ہیں سابق صدر جناب آسیفلی زردائی صاحب سے چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں واپس آئیں گے ہماری ساتھ فیل ناظرین ہماری ساتھ موجود ہیں آسیفلی زردائی صاحب ان سے ہم بات کرتے ہیں چودہ سال آپ نے جیل کٹی 14 years plus 7 months of عمران خان تو وہ کہتے وہ توڑ نہیں سکی مگر خان صاحب کو کہتے تھے جی دو دن جیل آپ کہتے تھے چھپکلی سے ڈرتے چھپکلی 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 گیا نہیں اور جیل کتنی ہو یہ دو سال بعد جیل پوچھتی ہے دو سال بعد جیل پوچھتا کہ کہ ماشاء اللہ سے ہمیں تو وہ پنکھا نہیں دے گا ہمیں تو ایسی نہیں دے گا میں تو یہ اور میں ایکس پریزیڈنٹ ہوں یہ تو ایکس پرائیمنیسٹر ہے وہ بھی جالی سمجھ اور صاحب کو کوٹس دے رہی ہیں اخر میرے میں کیا کھانٹے لگے ہوئے تھے کہ ایکس سائز مشین بھی سائیکل چلا رہے ہیں کھانے بھی گھر سے آرہ ہیں ٹائمنگ بھی ان کے ریزر ہیں ایوری ڈیو وکیلوں سے مل رہے ہیں کیوں ملتے ایوری ڈیو وکیلوں سے اس لئے ملتے میرے تو وکیل آتے تھے ہفتے میں ایک دفعہ بس بہت ہے بھائی تو روز روز میرا سر مت کاؤ میں تو ڈسکس ہی نہیں کرتا تھا فاروق جانتا تو میں اس کو لائن دے دیتا کہ یہ لائن ہے بابر ہوتا تھا یہ لائن ہے میں ان کو جیلوں میں نہیں بناتا تھا کیا دورت مجھا خود ہی اپنا ذہن خراب کرنا کم ہے میں بزی ہوں اپنے آپ کو educate کرنے میں میں I don't have time for these things ان کو facilitate آپ کو لگتا ہے کہ کون کر رہا ہوگا جج جج کر رہے وہ president of پاکستان تو آرہا بکتر بند گاڑی میں اور یہ جالی پرائی منسٹر آرہا ہے مرسیڈیز میں کیوں بھائی لادلا کیسے نہیں ہو آفر دیکھن اب تو جیل ٹرائل ہو رہے میرے سارے جیل ٹرائل ہو ہے میرے Lahore میں جیل ٹرائل میرے کراچی میں جیل ٹرائل سپورٹ ہے پیسوں کی کہ ان کو میں پوری دنیا میں سپورٹ کروا دوں تو آپ ابھی تک لوگ کو یہ بھی نہیں بتا سکے آپ ہیں یا PMLN ہیں بار بار ہم نے ان کو ہٹایا ضرور لیکن جو سازش تھی وہ اپنے لوگوں کو نہیں بتائی کیا پاکستان کے ساتھ ہوا جو آپ کہتے ہیں تھا کہ اس کو ہم 20 35 تک لگی جائیں گے وہ ابھی بھی ہے موجود کیا نہیں ظاہر ہے کہ وہ ویسے تو موجود نہیں ہے مگر ان کی بچھائی ساری وہ چیز تو نہیں سازش نہیں تھی وہ mindset تھا میں نے آپ سکھا نا تو mindset کے لیے actors ہوتے ہیں وہ mindset بناتے ہیں ایک narrative بناتے وہ narrative کیا انہیں بنایا تھا آپ کے خیال میں عمران خان صاحب کو ہٹانا ضروری تھا میرے حساب سے اگر نہیں ہٹاتا تو پاکستان وہ بیچ چکا ہوتا پاکستان ڈیفولٹ ہو چکا ہوتا اب بھی پاکستان بے issues ہیں وہ ڈیفولٹ کر چکا ہوتا اور ہمارے پر کچھ فورس بیٹھی ہوتی کہ آپ واپس کریں آپ اپنے کو ڈریس ڈاؤن کریں جو ہو چکا ہے اسی سینچری میں رشن کانٹیننٹ میں ہو چکا ہے جہاں آج جنگ ہو رہی ہے وہ ہو چکا ہے تو آپ کے خیال میں یہ game plan تھا میرے خیال میں کسی اور کی یہ سوچ اور یہ ان کے انسٹرومنٹ کبھی انسٹرومنٹ کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ ہنڈلر کیا کر رہا ہے پپٹ ہے نا پپٹ کو نہیں پتا کہ پپٹیر کیا کروارہ رہا ہے کیا کروانا چاہ رہا ہے اسی ہوا ہے بھری یہ سمجھ رہا ہے کہ کس کا دباغ خراب ہے آج تک بوٹو صاحب شہید ہوئے بیوی صاحب شہید ہوئی ہمارے ہزاروں ورکر شہید ہوئے بیوی صاحبہ کے پہلے بلاسٹ میں کوئی چھ سو سات سو بچے ہمارے شہید ہوئے ہم نے تو نہیں کہا کہ GHQ کو گراؤ کرو کو پاگل کیا کرنا چاہ رہا ہے ایک ہی انسٹرومنٹ جو آپ کو بچا سکتا ہے کل آپ کے لئے کھڑا ہو سکتا ہے اس کو آپ اسے ڈائلوگ کر سکتے اس کو گائیڈ کر سکتے اس کو تباہ تو نہیں کر سکتے اور اس نے تو تباہی کی طرف دس طفعہ کہا کہ GHQ چلو GHQ جاؤ یہ تو آپ کو نہیں لگتا ایک ناکام بیٹا ہٹانے کے لئے یا نہ ہٹانے کے لئے ہم نہیں چاہتے تھے کہ زیادہ لکھ کو ہٹائے جائے تو جب لینڈ کرتی ہے لاہور اس سے زیادہ کراؤڈ آج تک کسی نے نہیں دیکھا اب یہ اس زمانے کی بات ہے اس زمانے کی پوپلیشن بھی کم تھی اتنا بڑا کراؤڈ دنیا نے اگر وہ کہتی کہ چلو اسلام باد چلتے وہ 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 مارچ کرتے اسلام باد پہ جاؤ سرچ پہ 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 چاہتے میں پاگل تھا جب وہاں میرے پاس نعرہ لگ رہا ہے گڑی خدا بخش میں گڑی خدا بخش ہماری آخرت کی جگہ ہے وہاں بورتو صاحب ہیں بیوی صاحب ہیں وہاں بورتو صاحب ہیں شاہد عواز ہیں بورتو صاحب کی والد صاحب ہیں ان کا 700 سال پرانا قبرستان ہیں وہاں نعرے لگ رہے ہیں اندر جب میں بی بی کو لہت بہت اتار رہا ہوں کہ پاکستان نہ کھپے پھر جب پریس کونس ہوتی ہے تو وہاں وہ لڑکے نعرے باہر رہتے ہیں تو میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ نہیں پاکستان چاہیے اس تک مجھے فیملی میں اراک سے رشتدار ہمارے آئے تو مجھے ملے وہ عربی بولتے تھے فارسی بولتے تھے دونوں زہی لینگوچز بلتے تو میں ایک فارسی انٹرپریٹر مغایا تو پتا پڑا کہ میری پر دادی جو تھی ان کے رشتدار سے فیبلی ہے اس کو اراک سے بدخل کیا گیا پھر تو تاریخوں میں ہوتا رہا ہے اور ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے دوست سمجھ نہیں رہے دبائی جا کے چھپنے سے کچھ نہیں ہوگا کئی اور جا کے چھپنے سے کچھ نہیں ہوگا اگر اگر آتا ہے تو پاکستان میں آپ کو فیس کرنا ہے اس کو آپ circumstances بنانے جو improvement کریں پاکستان کی اور ہم ایگرو بیس اکانومی ہیں ہم یہاں سے کیوں نہ اتنی کارٹن ہوگائیں کہ میں نے آپ کے لئے ایک نقشہ بنایا اس کو بیٹا فوکس کر لے یہ کس چیز کا نقشہ ہے بیٹا یہ خواب ہے میرے projects نہیں ہوتے میرے خواب ہوتے بی بی صاحبہ کا جو کارڈ ہے وہ میرا خواب ہے project بینیزر income support کارڈ کی بیٹا یہ دیکھیں یہ تاجکستان ہے اس کو آپ ریسرچ کر لیں ان کے پاس پانی میں نے بات کیا تاجک پریزیڈنٹ سے وہ کہتا ہے فیزیبیلٹی بلائی آپ election کے پروگرام کی بات کریں جس میں بتائیں گے یہ میرا پروگرام ہے یہ بلوچستان کی لئے پروگرام اچھ یہ بلوچستان کا ہے ٹھیک ٹھیک یہ تاجکستان سے پانی آتا ہے سیدھا گلگل بلتستان ویر چینہ نوٹ ویر کابول نوٹ ویر آفغانستان ویر چینہ نوٹ ہمارے گلگل بلتستان کیا جو ریور ہے اس پہ اور اس میں سے نیچے پانی آئے گا اب تو اویل آرہا ہے گیس آرہا ہے پانی آرہا ہے یہ تو اوورگراؤن ہے میں نے وہاں ڈالنا اور وہاں سے پھر بلوچستان کو آپ پتہ کہ بلوچستان کی زمین وہ ہماری ساری دونوں پروvinces کی اگریگو لینڈ سے زیادہ ہے جتنا صند اگریگیٹ کرتا پنجاب اگریگیٹ کرتا اسے ڈبل ہے بلوچستان کی زمین اس کو صرف پانی کی ضرورت ہے دوستوں کا خیال ہے کہ ڈیم بن جائے تو ہو جائے گا ڈیم بن جائے تو نہیں ہو جائے گا نیچرل وارٹر ہمیں چاہیے جس میں بھل چیز کہتے جی میٹی چو آتی پانی نیچرل پانی بیٹی آتی ہے جب وہ آکے زمین پر جمتی ہے تو دو سال تین سال بعد زمین فلورش کرتی ہے وہ پرسپرس ہوتی ہے وہ صحیح زمیداری ہوتی ہے اچھا تو آپ یہ چاہرے کہ یہ تاجکستان کے زریعے سے گلگل بلوچستان اور وہاں سے پھر بلوچستان پانی آجائے تو بلوچستان میں ہمارے جو کورٹن ہے وہ سپر فائن کورٹن ہوتی بہت لمبا پروگرم ہوگا دو سال کا پروڑیکٹ ہے اچھا لمبا کچھ پروڑیکٹ ہے دو سال کا پروڑیکٹ میں لیے آؤں گا تو میری جیسے لوگ تو آئیں گے دائلوگ تو بات تو سکتی ہے کب سے کب اور پاکستان پیپلس پاری پرائم میریسٹر تو بنا سکتی ہے اچھا یہ بہت بہت دعویٰ کر رہے ہیں سر کیوں نہیں بنا سکتی ہے میاں صاحب تیاری پکڑے ہیں چوتھی بار وزیر آزم کی اور آپ کہہ رہے ہیں میں وزیر آزم اس نے کبھی کہا ہے کہ میں چوتھی بار بنا رہا ہوں سر مطلب ان کی جماعت تو یہی کہہ رہے ہیں ان کے candidate تو پرائم میریسٹر کے وہ ہی ہیں دیکھیں گے وقت آئے گا تو candidate بھی ڈکلے گا جو جتنی city جیتے گا اس کے ساپ سب بات کرے گا last time بھی جو میں نے پرائم میریسٹر بنایا شباز صاحب شباز صاحب کو نمبر نہیں تھے میں نے نمبر کر کے دی مکم کو میں لے گورنشپ میں نے دی مکم کو تب مکم نے آپ کے لئے vote آپ یہ کہ رہے ہیں کہ پرائم میریسٹر پیپرز پارٹی کا ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے کون ہو گا آپ گے یا بلاول صاحب بلاول صاحب نہیں کیوں نہیں ہو سکتے بلاول صاحب بھی ہو سکتا ہوں سب ہو سکتے خرشی شاہ بھی کہتا میں بن سکتا ہوں یہ تو آپ کہہ رہے ہے خرشی شاہ خود کہتا ہے میں نے نہیں کہا اس نے کہا ہے نہیں مگر آپ کا تو ہم سن رہے ہیں کہ وزیر وہ بھی ہو سکتے اور آپ بھی ہو سکتے اور کچھ بھی ہو سکتے کوئی بھی ہو سکتا ہے people's party ہو سکتے بیسکلی it's people's party categorical کوئی نہیں ہے بھئی بلاول depend is the numbers kis کیا ہے اب مولانا صاحب ہے پی ایل 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 اب سب parties سے اپنے wisdom لینی ہے collective thought دینی ہے ایسے لگتے جیسے آپ کی میانواز شریف ساپ کے ساتھ بھار کچھ understanding ہے اگلی government بنانے کے لئے میری تو ایک phone پر بات ہوئی ہے اور ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے اور understanding تو خود حالات بنا دیتے شاہباز اور میں تو بالکل understandable اور میرے بیٹے سے sign لے لئے میں کچھ نہیں سکتا تھا نہیں تو میرا مگر وہ ہمارا collective enemy جو بن گیا جاہل جس نے سب سے front کھول لیا Napoleon تو U-turn جو تھا وہ دوبارہ سمجھ نہیں سکا بعد میں last چار دن کے بعد جب وہ جانے والا ہے تو مجھے کسی دوست سے میسیج کرتا ہے جو لوگوں نے ٹی وی پہ بھی سن لیا کہ آپ آدھا وہ لے لیں آپ tenure آدھا tenure ہم میں نے کہا آپ دیر ہوگی بھئی یہ نہیں ہو سکتا میں کمنٹ ہو چکا ہوں میں کمنٹ میں کر دیا میں آگے بڑھ چکا یہ فارمولا کس نے دیا آدھا tenure یہ پی ٹی آئی نے دیا آپ کو میسیج بھیجا مجھے ایک دوست کے درو جو ان کا بھی دوست ہے تو آپ نے یہ فارمولا ریجیک کر دیا آدھا tenure شور لے لوں میں اس سے مجھے پتہ ہے وہ جاہل متعلق ہے وہ سمجھ نے کے لئے تیار نہیں ہے وہ سوچ نے کے لئے تیار نہیں پارلیمنٹ میں گھستا ہے تو کسی وہ ہاتھ نہیں دیتا پہلا کام یہ ہے کہ leader of the opposition کے پاس جا آپ handshake کریں آپ democratic norms تو رکھیں چلیں آپ believe نہیں کرتے جمہورت میں پر آپ norms تو رکھتے ہیں practicing democracy چیزیں کہتے ہیں اس لئے کہ دنیا تو آپ کو اس سے notice کر رہی ہے یہاں جتنے بھی ملک ambassador بیٹھے وے daily report پاکستانی انہیں رکھے وے ریپورٹ بناتے کہ آپ کے parliament پہ کیا ہو رہا ہے اور وہاں تو لوگ کام کرتے ہیں دنیا میں وہ 7 بجے american president بھی دفتر میں ہوتا ہے 7 بجے united kingdom بھی prime minister دفتر میں ہوتا ہے تو وہ تو مہنتی قومیں بغیر کام کے کرنی چل نہیں سکتا تو یہاں آپ لگتا ہے 2035 میں صدارتی نظام کا فارمولا تھا جس کی وجہ سے خان صاحب اپنے آپ کو تیار کر رہے تھے پتہ نہیں کیا ان کی سوچ تیز صدارتی نظام تو میں نے اس کی بیشتہ ہوں اس کی بھری چڑھا دیا صدارتی نظام ابھی کبھی آ نہیں سکتا اور خان صاحب پر میں نہیں سمجھتا کہ جس کو آپ popularity کہہ رہے وہ popularity رہنی بھی ہے وہ ایک sympathy ہے جب تو وہ جیل میں بھی رہ سکتے ہیں جیل میں تو جیل تو میں نے آپ سوارت کی نا دو سال بعد جیل پوچھتی ہے کہ جو الائے ہو کیا حال ہیں تمہارے اس سے پہلے تو پوچھتی نہیں ایسی وقت گزر جاتا ہے اسی وقت گزر جاتا ہے وہ ہر کوئی رات سوچتا کہ صبح بھی نکل جا ہوا تو یہ جو آپ نے انٹرسٹنگ بات بتا اس کا مطلب ہے کہ یہ فورمولا بعد میں بھی ہو سکتا ہے ڈھائی ڈھائی سال بالا تہی وہ تو بریٹن میں بھی ہوا ہے سکوٹلین کا پرائے منسٹر پڑا بعد میں پہلے انگلین میں وہ تھا اس کے بعد سکوٹش آیا تو وہ تو ہوتا رہتا ہے تو کہ کوئی کے اپنی لائن میں سکوٹش جس کا سر کلم کیا تھا جس کی ماں کا اس کو بنانا پڑا کے تاریخ میں تو عجیب عجیب واقعات رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ زارے الیکشن اگر ٹائم پہ ہوتے ہیں یا اس کے بعد ہوتے ہیں تو ایک ایسا فرمولا بن سکتا ہے بعد میں جیتنے میرا خیال ہے کہ ہر حکومت کو چاہے ہماری ہو یا کوئی اور ہو یا کیسی ہو ایک 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 فرمولا دس سال کا بنانا پڑے گا ٹائم ٹیبل کی کانٹری نیٹر یہی میں عمران کو کہہ رہا تھا کہ جیلوں سے ہمیں فرمہ نہیں ہے مسئلہ نہیں ہے تو ایک ایک team بناو جو ہمارے ساتھ بھی بیٹھے دوسروں کے ساتھ بھی بیٹھے ایک 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 ایجنڈا بنا دو for the less 5 years or 10 years or 50 years to come بلک تو infinite سوچ پہ چلیں گے نا ان کی تو time oriented 5 سوچ یہ تو this is short thought every thought has to be a forever thought تو زردائی صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ minus 1 کی بات ہو رہی تھی آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب بھی election iler پائیں گے ان کے بھی کچھ legal lacunas ہیں معاملات ہیں میں نہیں study کیا ان کے cases نہ میں information collect کیے ان کے بارے میں مجھے نہیں بتا ہم بات کر رہے ہیں آسف علی زردائی صاحب سے ایک چھوٹی سی break لیں کے بعد کچھ سیاست پہ مزید باتیں ہوں گی ہمارے ساتھ رہی گا welcome back ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو خشام دید کہتے ہیں زردائی صاحب ابھی بہت ایک فرم منیسٹر ان ہیشتری پاکستان ماشااللہ جس کی اٹھارہ مینے کی فرم منیسٹری کی وہ تینور تھا it was the best possible جس پاکستان سے کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا بکوز بلاول even امریکا was talking to you everybody was talking to you because آپ کو وہ کہتے ہیں انگریزی میں مثال ہے duck doesn't have to teach its children to swim تو بلاول کو میں تہرنے سے پولٹکس تہرنے کے پرابر ہے اس کے لئے میں کچھ سکھانے کی ضرورت نہیں اس کو آتی ہے لیکن وہ بہت زیادہ باتیں آلائیت نہیں کہ good cop bad cop میں اس کو کہا بھی تھانے میں بھلوچستان کی آپ نے بات کی زیادہ صاحب جو کے last میں نے آپ کا انٹیویو جن دیکھا آمیر صاحب کے ساتھ آپ نے کہا وہ برداشت نہیں کر سکتا بوجھ وہ آپ کے پاس آگیا ہیں اسی طرح سے پی ملن کے ساتھ بھی کچھ لوگ گئے ہیں اور شفیق مینگل صاحب اتنے وہ متنازہ کردار ہیں ان کے ساتھ آپ شنگریک بینگل پارٹی میں نہیں آئے مجھ پہ انہیں call on ضرور کیا ہے اور یہ بھی جو آپ جس کی بات کرتی ہیں اس لکشر جنگ جنگ کی ایکشن سے بلوچو کی ایکشن نہیں ہے وہ لکشر جنگ کی ایسی سوچ ہے ہماری ٹرائبل سوچ ہیں میں اگر اپنی ٹرائب کے بہت ہی بہد آدمی کو کہاں جاؤ گاڑی لو اور یہ جو بس ٹرین پہ لوگ کھڑے ہوئے کو گولیاں مار دو تو کہ گا سہی مجھے ماف کرو کسی اور کو یہ کام دو وہ نہیں کرے گے ہاں کوئی غیرت کی بات ہے زمین کی بات ہے حکومت سے لڑنا ہے وہ کریں گے مگر ان پہ بہت الزامات ہیں جیسے افتر مہینگل صاحب الزام تو آپس کی جگڑے ہوتے ہیں آپس کے جگڑے ہوتے ہیں پھر جتنا جو loud ہے جتنا politically astute ہے وہ اس کو convert کرتا ہے into that تو پنجاب میں آپ کے ہر جگہ سے آپ اپنے candidates کھڑا کریں گے بلوچستان سے آپ کو امید ہے کہ آپ اچھے candidates candidates لے لیں گے 16 نشیستوں میں سے سندھ آپ کہتے ہیں کہ کر کر لیں گے کراچی کر لیں گے کراچی کر لیں گے کراچی میں بڑا scope ہے ہمارا کراچی میں we are the largest party ابھی ہم نے mahir ship بھی جیتی ہے کراچی اور mahir ship کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کراچی کے لیے تو آپ کہہ رہے کہ وہاں سے بھی آپ significant number لیں گی significant number اور largest party بن سکتے کچھ دیر کے لیے ناراض بھی ہوئے کہ شاید electables پنجاب کے جو ہیں وہ ائی پی پی کو دیتے جو electable جس طرح جا رہے ہیں یا آرہے ہیں vote conversion نہیں ہے میرا voter دوسری party کو vote کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ان کا voter مجھے vote کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ایک یہ اگر اب جو general elections ہے تو اس میں ہر کوئی اپنی اپنی صفت خوٹ پان رہا ہے لیکن youth جو نیا voter youth کا 50-60 لاکھ بتایا جا رہا ہے بلکہ اس سے زیادہ number ہے یہ پنجاب کا number ہے تو بھائی جہاں تک senior citizens ان میں تو میں youngest senior ہوں جی آپ ابھی 70 سال کے دے ہو ہے اسی لئے بلاول صاحب آپ کو minus کر کے بات کرتے ہیں ایسے ہی سر بلاول جو وہ youth کا ابھی 15 سال نمائندہ رہ سکتا ہے ابھی سنا تھا آپ ان کی شادی کی بھی بہت افوائیں تھی منگنی منگنی کی کوئی ایسی بھی خبر ہے اب یہ گھر کی خبر میں ٹیلی ویجن وں پہ بتاؤ دیکھیں وہ leader تو ہے نمائندہ پرس ریلیس میری مگنی ہوئی تھی بیبی نے لڈنن سے پرس ریلیس شکریہ تھا آپ کو یاد ہے آپ تو بچی تھی مجھے شیر ریاض صاحب نے بتایا میری دعا ہے کہ وہ election میں آئیں پر تھوڑا سا بچوں کو لڈنن اور دوبائی میں رہ کے language barrier آگیا تو وہ language barrier بناول کا ٹوٹ گیا وہ اردو grasp کر گئے اور بات کرتے ابھی آصفہ کو بھی انشاءاللہ سون وہ بھی آ جائیں گی ابھی بھی ہماری جس کے آپ سب شہدائی ہیں یہ سوشل میڈیا وہ چک کرتے دو دیکھتے آصفہ دیکھتے ہیں اور سوشل میڈیا اس پر آپ کو نہیں لگتا اس تیبشمنٹ کے مقابلے پہ ہے اس زیادہ پارک پھول ہے بلکے بیٹا it is the gun that matters not the individual which has the gun that matters not the gun last sir خیبر لے سکتے ہیں کتنی سیٹیں مہا سے جیت سکتے آپ پیٹا counting تو نہیں ہے اس لئے کہ democracy is always evolving that is the beauty of democracy تو میں امید کر رہا ہوں کہ مجھے اچھی سیٹیں ملے گی ہر جگہ سے اچھا نمبر مل جائے گا اور آپ کو کیا دکھ رہا ہے overall next election سے پہلے اور election کے بعد جو معاملات ہیں وہ کیا میں نے آپ سے علشت کی ہم dialogue ہی کریں گے economic charter پہ last time economic charter پہ discussion نہیں ہو سکی ہر کوئی جلدی والدی میں تھا اور بات نہیں ہو سکی ہماری کافی چیز رہ گئی اس دفعہ تو ہم نے بات کرنی ہے economic charter جو بھی اچھی چیز ہے آپ کی اس میں میرے manifesto میں وہ آپ دیکھ لیں اس پہ debate کر لیں میرے ساتھ جو آپ کے manifesto میں اچھی بات ہے میں اس پہ debate کر دوں ایک committee بیٹھ کے پہلے یہ decide کر پاکستان کے لئے ہم نے کر نا کیا پاکستان کے ساتھ ہم نے کیا کرنا اور یہ کب election سے پہلے election کے بعد سارے leadership جو ہے جو ایف بھی اور میاں صاحب بھی اور آپ بھی جو بھی فیصلہ کریں کہ کیا کرنا اور آگے پڑھیں بہت بہت شکریہ ساتھ ناظرین گفتگو آپ نے سوری بہت آپ کا